میں ہاتھ جوڑ کر ان سے روکیسٹ کرتا ہوں وہ فیصلہ واپس لیا جائے کیوں ہمارے بیٹیوں پر اتنا ظلمت کرو شبی صاحب کرناٹکا ہائی کورٹ نے جو ہے ایک فیصلہ لیا ہے جس میں انہوں نے حجاب کو بین کیا ہے تمام کرناٹکا کے تعلیمی اداروں میں کیا کہنا چاہیں گے اس پر آوز بلائمین شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے مادم سے کرناٹکا جو ہائی کورٹ چیپ جیسٹس صاحبہ ہے میں ان سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ ہجاب پر کوئی پابندی نہیں لگنا چاہے کہ ہماری بیٹیوں کا اپنا طریقہ ہے کس طریقے سے وہ رہیں گے کس طریقے سے جیں گے ہندوستان یہی سکھایا ہم نے کہ ہمارے بیٹیوں کی کس طریقے سے رہیں گے جو ان کی یونفارم ہے یونفارم کی طریقے سے وہ ہجاب لگاتے رہیں گے تو ان کو پر کوئی پابندی نہیں لگنا چاہے میں آپ کے مادم سے روکیسٹ کرتا ہوں سپری کورٹ سے اور کرناٹکا ہائی کورٹ سے چیپ جیسٹس چیپ جیسٹس میڈم صاحبہ سے روکیسٹ کرتا ہوں اس پر کوئی پابندی نہیں لگنا چاہے اس میں مجھے لگ رہی ہے کہ اس میں کوئی کیا لگتا ہے آپ کے غلط فیصلہ ہے یہ تو غلط فیصلہ ہے کوئی پابندی نہیں لگنا چاہیے کیوں آج تک مجھے ستر سالوں میں کسی نے آج تک روک نہیں لگایا آج کس پر یہ روک ہے یہ بھی کہا ہے کہ جو مسلم درموں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہجاب پہنا ضروری نہیں ہے یہ کہا گیا ہے مجھے بتا جناب کال جو ہمارے سردار لوگ ہیں پگڑی بانتے ہیں یا ساڑیا پیانتی ہے وہ ہماری سردار بہنیے ہیں ان پر بھی کل روک لگائیں گے اس پر کوئی روک نہیں لگانا چاہے یہ ہم نے ہمارے ہندوستان نے یہ نہیں سکھایا ہمارے ہندوستان نے یہ سکھایا کہ اس میں سکھ عیسائی مسلم ہند سب ہے آپس میں بائی بائی اپنا اپنا درم ہے اپنا اپنا دین ہے کس کس طریقے سے رہیں گے اپنی طریقے سے وہ کس طریقے سے وہ پسند کریں گے اپنی طریقے سے وہ پسند کریں گے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے چیف جسٹس سے میں اپنی طرف سے چیف جسٹس میڈم صاحبہ سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ اس پر یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے میں ہاتھ جوڑ کر ان سے روکیسٹ کرتا ہوں وہ فیصلہ واپس لیا جائے کیوں ہمارے بیٹیوں پر اتنا ظلم مت کرو شکریہ 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 شکریہ